ناحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سہر کی وجہ سے جادو کی وجہ سے کسی کی مردانہ قوت باندھی گئی ہو قوت مردمی باندھی گئی ہو تو اس کے لیے خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اصلی مردانہ قوت بحال ہو جائے گی جو کہ سہر کے ذریعے جادو کے ذریعے باندھی گئی ہے اور بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے عام حالات میں جیسا کہ زندگی میں کوئی ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے آپ ویسے ہی ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ ارز کروں ہماری چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہے قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا چاہے تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلیم درس و تدریس کے تمام شباجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے جادو کی وجہ سے کسی کی مردانہ قوت باندھی گئی ہو سہر کی وجہ سے قوت مردمی بند کر دی گئی ہو تو اس کے لیے خوبصورت عمل قرآن کریم سے سورہ ابراہیم پارہ نمبر تیرہ سورہ ابراہیم کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرے جو مرد اپنے ازدواجی تعلق کے قابل نہیں رہا بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہا اسے چاہیے سورہ ابراہیم کو پڑھے پڑھ کر پانی پہ دم کرے پانی پی لے روزانہ کی بنیاد پہ ایک دفعہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے جب بھی وقت ملے تلاوت کر لے فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد یا جب بھی فرصت ملے تلاوت کر لے مگر باوضو کرے وضو کے ساتھ تلاوت کرے پڑھ کر پانی پہ دم کرے پانی پی لے اور اپنے اوپر بھی دم کر دے روزانہ ہی عمل کرے تب تک عمل کرے جب تک جادو ٹوٹ نہ جائے جب تک سہر کی وجہ سے باندھی جانے والی مردانہ قوت بحال نہ ہو جب تک اصلی حالت میں نہ آ جائے تب تک یہ عمل جاری رکھے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مردمی قوت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی مردانہ قوت کے اوپر جو بندش کر دی گئی ہے وہ بندش ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حالی کے بان